بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب نئی حکومت قائم ہو چکی مختلف موالے کے سفیروں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دی ہے خاص طور پر اس وقت امریکی سفیر سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں تو امریکہ مانگ کیا رہا ہے اور دینا کہ جاتا ہے دیکھیں کرامت مغل صاحب اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرناک ترین وقت شروع ہو چکا ہے اور میں جو چیمگویاں چل رہی ہیں جو گفتگو چل رہی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں اس کی بیسز کے اوپر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چند ہفتے پاکستان کے سامنے کچھ ایسی شرائط رکھی جائیں گی جن کو مانا گیا تو بھی تباہی ہے اور نہ مانا تو بھی تباہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کانٹیکسٹ میں واضح کر دوں اور پھر پانچ ڈیولپمنٹس ہیں جن کے تناظر میں آپ اس وقت سینیریو دیکھیں جو ڈیولپ ہو رہا ہے ایک امریکی سفیر ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں پھر چینی سفیر نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں ڈانلڈ لو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے امریکی کانگریس کی جو سب کمیٹی ہے اس کے سامنے وہ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے ہیرنگ ہے سامات ہے اور وہاں پر جو وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے سب کمیٹ کروائی ہے کمیٹی میں اس کے تین حصے ہیں اس کا پہلا حصہ پاکستان کے انتخابات میں ہونے والی بے ذابط کیوں پر ہے دوسرا حصہ کہ اس کے مصبت پہلو کیا تھے پاکستان کے انتخابات کے اور تیسرا حصہ ہے کہ امریکہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ جو شراکتداری ہے اور تعلقات ہے ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہے صحیح آپ اس کے ساتھ پھر جب جوڑیں گے جو شباز شریف کے ساتھ ڈانلڈ بلوم کی امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اور آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جی اس کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے مذاکرات سے شروع کر لیتے دیکھیں بڑا کلیریٹی کے ساتھ سب کو معلوم تھا ہمارے جو وزارت خزانہ ہے وزارت خزانہ کو کور کرنے والے ریپورٹرز ایک کے بعد ایک ہر کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو تمام شرائط کے اوپر عمل درامت کر لیا آخری ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر تو بس اب یہ ایک فارمیلٹی ہے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آئے گا اور پاکستان کو پیسے جاری کر دیے جائیں گے یہ ہی ریپورٹ ہو رہا تھا آپ نے جسے بھی سنا گیا بھئی ہم نے بجلی کا بلو میں اضافہ کر دیا گیس کے ٹریف کو بڑھا دیا جو آئی ایم ایف نے شرائط رکھی دی ساری مان لی اب پانچ سال کی ویسے بھی ایک حکومت آگئی ہے تو آئی ایم ایف کا وفد آئے گا بس یہ چائے شائے پییں گے سنیک 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 سوں گے گپے ہوں گے اور اس کے بعد پتا چلے گا سٹاف لیول اگریمنٹ اور وہ یہ معاملہ ہو گئے اور آپ کا آخری قسط جو ہے ایک اشاریہ یہ کر اب ڈالر کی وہ آ گئی ہے اصل مسئلہ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تب آئے گا جب ہم نے ایکسٹینڈ فنڈ فسیلیٹی یعنی کہ ایک لانگ ٹرم آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا ہے ابھی ہم سیف ہیں 1.1 بلین ڈالر آیا کے آئے صحیح اب کتنے دن ہو چکے ان کو آئے ہوئے اور گزشتہ روز جب یہ خبر آئی کہ کچھ معاملات ابھی بھی تیہ نہیں پائے ہیں اور ان ملک معاملات کے لیے اب ایک دن مزید جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کا دور ہوگا اس سے کیا تفصیل سامنے آئی اس سے تفصیل اب یہ آئی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گارنٹی مانگ رہا ہے کہ نوٹ لیس دن پرائم منسٹر پرائم منسٹر کی طرف سے یہ یقین دھیانی کرائے جائے جو یولائی کا پہلا ہفتہ ہے اس میں گیس اور بجلی کے بل پڑھیں گے جو چیزیں اس میں رپورٹ نہیں ہیں میں کوئی چیدہ چیدہ بتا دیتا ہوں پاکستان نورائی ایم اتفاق کے رائے پیدا کرنے میں ناکام مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے یہ کل رپورٹ ہوئی تھی یعنی جب ہم ویڈیو رپورٹ کریں آ جائے گے کچھ آہم لیکن آیا نہیں ہے 20 اکس گھنٹے پہلے جناب یہ آیا کہ دوسر جائزے کی تکمیل اور ایک اشاریہ ایک اربڈالر کی تیسری قسط کے اجرا کے لیے ضروری ہے کہ یہ اتفاق کے رائے ہو جائیں ابھی تک سٹاف لیول معاہدے پر اتفاق کے رائے پر نہیں پہنچ پائے چنانچہ آئی ایم ایف کے مشن نے اسلامباد میں اپنا قیام مزید ایک دن کے لیے بڑھا دیا ہے اور آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے کہ جو جاری پہلے سے جاری معاملات ہیں بشمول یکم جولائی دوہزار چوبیس سے بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے اندھن کی قیمتوں میں رد و بدل پر وزیراعظم شہباز شریف سمیت عالی سطح کی یقین دہانیوں کا خواہا ہے اور پھر وہ دیگر جو ان کی شرائط ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھی اب آپ یعنی کیس میں سینس بنائیں اب دیکھیں کہ امریکہ کے سفیر ملتے ہیں شہباز شریف سے اور اس کا جو ریڈ آؤٹ امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے وہ اس کی صرف دوسری لائن دیکھیں یو ایس سپورٹ فور کنٹینیوڈ اکنومک ریفارمز وید اینڈ تھرو آئی ایم ایف ٹریڈ ان انویسٹمنٹ ایڈوکیشن کلائمیٹ چینج ان پرائیوٹ سیکٹر لیڈ اکنومک گروت یہ معاملات انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ امریکہ کیا جو تاون ہے وہ ان تمام شبوں میں جاری رہے گا یہی لگ بھگ پریس ریلیز جو وزیراعظم آفیس سے جاری کی گئی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے جو آئی ایم ایف والے معاملات ہیں معیشت کے معاملات ہیں ان کے اوپر امریکی سفیر نے یقین دھیانیاں کروائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈانلڈ لو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور اسی دوران دنیا کے دو طاقتور ترین ملک لیکن ایک دوسرے کے دشمن نمبر ایک ملک امریکہ اور چین ان کے سفیر آ کر ملتے ہیں محمد اورنگزیب صاحب سے وزیر خزانہ سے تو امریکہ دینا تو چاہ رہا ہے لیکن دینے کے لیے اس کی شرائط کیا ہوگی یہ تو ہمارے سب لوگوں کے ذہنوں میں جب یہ سارا پاکستان میں سیاسی لڑائی کھولی ہے اس کے بعد لوگ اس کے اوپر اندازے لگا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے پاکستان کو ڈیفولٹ کروانا ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بعد شرائط رکھیں گے کوئی اٹمی پروگرام کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں ادھر ادھر سے کوئی بہت ساری لوگ جو ہے وہ چیمگویاں کر رہے تھے لیکن ایک مسئلہ بھسا ہوا تھا اور وہی اصل مسئلہ ہے جو ڈالرلو نے سٹیٹمنٹ دیا ہے نا اس میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے تیسرے حصے میں میں بڑی تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں انہوں نے جو بیان ریکارڈ کی ایک طرح ہے لاسٹ ویڈیو جو ہمارے چینل کے اوپر لگی ہے آگے کے لیے امریکی پالیسی کے بارے میں جس وقت وہ کمیٹی کے سامنے ان رائٹنگ ٹیسٹمنی دیتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا اہم پارٹنر ہے ہم پاکستان میں جمہوری اداروں کی مضبوطی کا عظم رکھتے ہیں ہم پاکستانی اشیاء کی سب سے بڑی برامدی منڈی ہیں یعنی کہ ایکسپورٹ مارکٹ ہیں چھتر سالہ شراکت میں ہم نے انفرسٹرکچر میں سب سے اہم سرمایہ کاری کی مثلاً امریکی حکومت اس وقت تربیلہ اور منگلہ ڈیمز کی مرمت وغیرہ کے کام میں معاونت فرام کر رہی ہے جو دسیوں لاکھ پاکستانیوں کو بجلی فرامی کا ذریعہ ہے پاکستان کے لیے کئی دہائیوں پر محیط ہمارا تعاون ڈیولپمنٹ گرانٹس نیجی شعبے میں سرمایہ کاری اور انسانی بنیادوں پر انتہائی ضرورت کے وقت امداد فرامی کا رہا ہے جس میں حالی اصلاب کے دوران امداد بھی شامل ہے بدقسمتی سے پاکستان کو اس وقت بڑھتے کرزے کے چیلنج کا سامنا ہے گزشتہ دہائی میں بہت زیادہ کرزے لیے گئے جس میں پیپلز ریپبلک آف چائنہ سے لیے جانے والے کرزے بھی شامل ہیں یہ جو پیپلز ریپبلک آف چائنہ ہے نا اس کے بارے میں امریکہ کا امریکن بلوک کا یہ موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ کا ایک ڈیٹ ٹرپ ہے کرز کا پھندہ چین اس میں جکڑ لیتا ہے کسی بھی ملک کو اور پھر اس کی پالیسیز اس کی فارن پالیسی کو ڈیکٹیٹ کرتا ہے اس کو انفلوینس کرتا ہے اور اس کو وہ قرار دیتے ہیں کہ یہ بیٹ ڈیٹ ہے یہ ہے برا کرزہ ہمارا دیا ہوا کرزہ اچھا ہے جو چین کا دیا ہوا کرزہ ہے بھائی کرز تو ہوتا ہے برا جو کرز ہے وہ برا ہی ہوتا ہے اس کے لیے شرائط آتی ہیں تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اس کے حواریوں کا موقف یہ ہے کہ جو چین کا کرزہ ہے وہ ہے برا جو ہم کرزہ دیتے ہیں وہ کرزہ ہے اچھا تو آپ کو چین کے کرزے کے شکنجے سے باہر نکالنا ہے یہ ایفرٹ دوہزار انیس میں دوہزار اٹھارہ کے آخر میں جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی ہوا تھا اس وقت یہ گوڈ ڈیٹ اور بیٹ ڈیٹ کا معاملہ چلا تھا اسد امر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اسد امر نے ایک انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ گوڈ ڈیٹ اور بیٹ ڈیٹ کیا ہوتا ہے دیٹ تو ڈیٹ ہوتا ہے کرزہ تو کرزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ویلسن سینٹر نے ایک ایونٹ کیا تھا اس کے اوپر غالباً سوزین رائس تھی انہوں نے ایک لمبا چوڑا کوئی انٹریکشن کیا تھا اس میں چائنہ اور پاکستان کی جو شراکت داری ہے اس کے حوالے سے بہت سارے انہوں نے سوالات اٹھائی اور پاکستان کی حکومت پہ گزشتہ کافی عرصے سے یہ دبا ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کرے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اوپن نیس لے کر آؤ اوپن نیس سے ان کے مراد کیا ہے کہ پاکستان کے سوری جو مختلف معہدے ہیں چین کے ساتھ جی ان میں ایسے ٹرانسپرینسی لے کر آؤ یعنی کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اصل ڈیل کیا ہے بی بی بن کر رہا اور اس کے بعد وہ کیا مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ اپنے جو کرزیں ہیں ان کو ری سٹرکچر کیا جائے ری شیڈیول نہیں کیا جائے ری سٹرکچر کیا جائے اپنے معہدوں کو اپنے کرزے کو اور اس سے جو وہ اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ چائنہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان ہیں صحیح اور ان میں امریکہ اپنی جس طریقے سے ناک گھسیڑنا چاہتا ہے اس سے چائنہ افینڈ ہوگا چائنہ کو وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں یہی جو کانگریس کی کمیٹی ہے جو یہ ہیرنگ کر رہی ہے پاکستان کے انتخابات پہ پھر یہی کانگریس کی کمیٹی چین کے بڑھتے ہوئے انفلونس کے اوپر اور جو ان کی فورن افیرز کمیٹی ہے روز ایک بریفنگ ہو رہی ہوتی ہے ہر دو دن کے بعد ہر چار دن کے بعد مختلف لوگوں کو بلا کر ان کی ٹیسٹیمنیز لی جا رہی ہوتی ہیں ان کے وٹنس سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ پولیسی فارمولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں ملک کے ساتھ یہ کریں فلاں ملک کو جو ہے اس کے تھوڑے سے سکرو ٹائٹ کریں تو یہاں پر معاملہ یہ آگیا ہے کہ جو امریکی سفیر ہیں ان کی ملاقاتیں دیکھیں ان کی وزرعظم شباز شریف سے ملاقات ہوئی سپیکر قومی اسمبلی یا صادق سے ملاقات ہوئی فورن منسٹر عساق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی محمد اورنگزیب سے ملاقات ہوئی صدر رزرداری سے ملاقات ہوئی اور ان تمام میں معیشت والا پہلو جو ہے اس کو ٹچ کیا گیا ہے یہ جو امریکہ اچھل اچھل کیا آ رہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آئی ایم ایف کروائیں گے پہلی بات تو یہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ کی تمام چیزیں تیع ہوئی تھیں تو پھر رخنا کے اس بات میں آیا یہ ڈیلے کس چیز کا ہو رہا ہے مزید گارنٹی ہیں کس لیے مانگی جا رہی ہیں اور جس وقت آپ ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی کی طرف جائیں گے اگلے چند ہفتوں میں آپ کی نگوسیشن سٹارٹ ہو جائیں گی تو کیا واقعی جب امریکہ چائنہ کو اپنے لیے اینیمی نمبر ون ڈیکلیئر کرتا ہے ٹارگٹ نمبر ون ڈیکلیئر کرتا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تو اپن موقع ہے چار فروری دوہزار اکیس سے آن ورڈ آپ جو بائیڈن نے پہلا وزٹ کیا تھا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جہاں پر اس نے کہا تھا کہ چائنہ is our most serious competitor اور میں چائنہ کو روکنے کے لیے چائنہ کا راستہ روکنے کے لیے اس کو کلٹیل کرنے کے لیے نئی الائنسز بناوں گا پرانی الائنسز کو ریپیر کروں گا اور چائنہ will not become the greatest economy in the world and will not become the greatest defense force in the world under my watch خود بھی انہی کے سب سے زیادہ مقروض یہ جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے حوالے سے وہ کیا کریں گے اب یہ جو امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اور چائنیز سفیر کی ملاقات ہوئی ہیں ان کی دو خبریں سادہ سے ان سب کو جو آپ جوڑ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اور ہمارے پاس options ہیں محدود پاکستان کو پیسے چاہیے صرف پیسے نہیں چاہیے پاکستان کو بہت زیادہ پیسے چاہیے اور صرف بہت زیادہ پیسے نہیں چاہیے پاکستان کو بہت جلدی پیسے چاہیے صحیح زیادہ بھی چاہیے اور جلدی بھی چاہیے ہاں پیسے بھی چاہیے بہت زیادہ چاہیے اور جلدی چاہیے یہ جو پی ڈی ایم نے پاکستان کی یہ جو شباز شریف کا پہلا دور حکومت تھا اس میں جو خزانے کے ساتھ ہوا ہے جو معیشت کے ساتھ ہوا ہے جو ہماری ایکسپورٹس کے ساتھ ہوا ہے جو ہماری ریمیٹنسز جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ پاکستان بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ہوا اور جو فسکل مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ کے پاس تو بریدنگ سپیس ہی نہیں ہے سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے آپ کو تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ آکسیجن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو وینٹیب لیٹر کے پہ آکسیجن جو ہے وہ آن کرنے پڑے گی امریکی سفیر وزیر خزانہ سے امریکی سفیر کی ملاقات آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلے خیال اب آئی ایم ایف خود کرے امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم جو ہے وہ جمپ ان کر رہے ہیں تو وفاقی وزیر خزانہ محمد عورنگزیب سے پاکستان میں تائنات امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرز پروگرام پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات میں آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی تکمیل پر امریکی حمایت کا بھی تذکرہ ہوا ملاقات کے دوران پاکستان میں معاشی اصلاحات سے متعلق اہداف کے لیے امریکی تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا جبکہ پاکستان میں ٹیکسوں کے نظام اور سرمایہ کاری کے محول پر بھی بات چیت ہوئی ذرائع کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عظم بھی ظاہر کیا گیا وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں پیش رخت سے آگاہ کیا اب یعنی وزیر خزانہ ریپورٹ پرائی مینیسٹر اور امریکن بہران پھر چین کے سفیر جو ہیں وہ آپ کو ایکٹیف نظر آتے ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی ملاقات وزیر خزانہ سے اس زمن میں بھی ہیں کہ پاکستان کو پیسے چاہیے اور پاکستان کو جو رولوور اور دیگر مزید نئے کیش انجیکشنز چاہیے اور سرمایہ کاری چاہیے ایسا ای ایف سی کے ثرو وہ کن ممالک سے چاہیے وہ سعودی عرب سے یو اے ای سے قطر سے چائنہ سے یہی مین ممالک ہے نا جہاں سے آپ پیسے سیکھ کر رہے ہیں کہ یہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی تو ظاہرے کہ چین کے سفیر جو ہیں وہ بھی ایکٹیف ہوں ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر کس قسم کے دباؤ اب ڈالے گا یا ڈال سکنے کی پوزیشن میں آگئے دوسری طرف امریکی پولیسی تو پاسے دورن لو اس تمام معاملے کے بعد کہ جب انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں پاکستان کے الیکشن میں سنگین بیضابط گیاں ہوئی ہیں ہم نے پاکستان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان الیکشن کے حوالے سے جو الزامات ہیں مداخلت کے ان کی تحقیقات کریں جامعے اور مکمل تحقیقات کریں مطالبہ کی ہے اور پھر وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں ان تمام جو مسائل کی جو پاکستان کے الیکشن میں آئے جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے نکلے انہوں نے ووٹ ڈالا خواتین نے سے بہت زیادہ ووٹ ڈالا مانورٹیز نے حصہ لیا ینگسٹرز نے حصہ لیا الیکشن میں زیادہ خواتین منتخب ہوئی ماضی کے مقابلے میں اور پانچ ہزار ابزرورز فیلڈ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو کنڈکٹ آف دی الیکشن ہے وہ تقریباً درست طریقے سے ہوا لیکن مسئلہ جو ہے آتا ہم انہوں نے کہا کہ اس میں آیا جو ریزلٹ کی کمپائلیشن ہے جو ووٹ کی گنتی ہے جسے ہم فارم فورٹی فائی ور فورٹی سیون کہہ رہے ہیں اب انہوں نے یہ سم کچھ کہہ دیا تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا اس کے نتیجے میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تعاون نہیں کرتے آپ یہ کریں آپ اس کو فکس کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس وقت تشویش ہے کہ پاکستان کے اوپر قرضہ بڑھ رہا ہے اور اس میں چین کا قرضہ رکھ میں گلے جا رہے ہیں تو یہ چین والا جو معاملہ ہے دیکھیں اب جو چینی سفیر ہیں وزیر خزانہ سے چینی سفیر کی ملاقات معاشی تعلقات میں مزید وسط دینے پر اتفاق وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب سے چین کے سفیر یونگ ڈونگ نے ملاقات کی ہے وزارت خزانہ کے علامیہ کے مطابق ملاقات میں وزیر خزانہ نے چینی سفیر سے اقتصادی تعاون اور باہمی تعلقات پر بات چید کی جبکہ چینی سفیر نے وزیر خزانہ کو معاشی تعلقات کی مزید مضبوطی کے لیے پورا اعتماد ہوں اس موقع پر وزیر خزانہ نے کہا کہ مختلف شعبوں میں مدد کے لیے چینی قیادت کے مشکور ہیں سیف ڈپوزٹ رول اوور کرنے پر چین کے خصوصی طور پر مشکور ہیں رول اوور اور کمرشل کر سے پاکستان کی معیشت میں استحقام آیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور معاشی بحالی کے لیے سی پیک بہت اہم ہے اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں سنتی زون زراعت مادمیات قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تابون پر اتفاق کیا گیا اور پاکستان اور چین کے درمیان معاشی تعلقات مزید بحالی دینے پر بھی اتفاق کیا گیا اور کہا گیا کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں موجودہ سی پیک منصوبوں پر توجہ مرکوز ہوگی صحیح اب دو پل کریئٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ جو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں پاکستان کو ایک ہے چین اور ایک ہے امریکہ پاکستان نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے چین کے ساتھ تعلق کتنا ہمیں اور امریکہ کے ساتھ تعلق کتنا ہمیں پاکستان کی سرد جڑی ہوئی ہے چین کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے اور اس بات میں کہ پاکستان کا یہ دباؤ موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا دوہزار اکیس میں جون کا مہینہ تھا انہوں نے کہا کہ آپ چین کے ساتھ تھی ہیں یا آپ ہمارے ساتھ تھی ہیں یہ دباؤ ظاہرے کے موجود تھا اچھا اس کو ڈینائے کر لے پی ڈی ایم اور ان کے لوگ لیکن کیا سیملر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہنہ ربانی کھر نے دیا ہنہ ربانی کھر کا ایک میمو لیک ہوا جو لکھا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پر یہ دباؤ اور ہمیں اس میں بیلنس کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں چیک کرنا چاہیے ان کی بھی ریکمنڈیشن اس میں آئی تھی تو یہ تو بہرحال موجود ہے اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو چینی صفیر جا کے ملتے ہیں دیکھیں اس سے تین دن چار دن پہلے جسوٹی آئی ایم ایف کا وقت پہنچا ہے تو شباز رانہ نے اس کے اوپر رپورٹ کیا کہ ہم نے ایشورنس دے دیئے آئی ایم ایف کو کہ سی پیک کے لیے اضافی فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے اس کے اوپر آپ جا کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ جا کر ذرا مشاہد حسین سید صاحب کا ٹویٹ تو دیکھیں کہ انہوں نے کس سخت طریقے سے کتنے سخت الفاظ میں اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے جو پاکستان سے مانگا جا رہا ہے اور پاکستان جو آئی ایم ایف کو اشورنس اس چائنہ کے حوالے سے دے رہا ہے آئی ایم ایف کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے سب یہ شرائط منوانا شروع کر دے لیکن اس وقت جو ایکٹیو گفتگو چل رہی ہے پاکستان میں جو پاکستان کے مختلف سفارتکار ہیں مختلف ممالک میں صرف کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں ان میں سے چند ایک سے میری بات ہوئی ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اب اتنی ولنربل ہو گئی ہے اس سیچوئیشن اتنا کمزور ہے اس وقت صورتحال کہ پاکستان کیچ ٹوینڈی ٹو سیچوئیشن میں بلکل ایک کواغمائر میں ایک دلدل میں اور ہم دھس رہے ہیں ہمیں کیش کی ضرورت ہے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف بھی چاہیے اور چائنہ سے بھی چاہیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھئے گا کہ اگلے چند ہفتوں میں چائنہ کے حوالے سے آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹربل کرنا شروع کرے گا وہ صرف روکے گا آپ کے ساتھ معاملات اٹھکائے گا اس کو سالو کروانے کے لیے آپ جائیں گے امریکہ کے پاس اور امریکہ آپ کے ساتھ کہے گا کہ یہ چائنہ والے معاملات ان میں یوں ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں اور معاہدے کو کھولیں ان کو جناب ری ڈیزائن کریں ری سٹرکچر کریں تو یہ سیچویشن کریئٹ ہو گئی اور یہ جو امریکی سفیر کی پھرتیاں ہیں جو ان کے ملاقاتیں ہیں یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے اور چین کے سفیر بھی but I'm sure کہ چائنہ والا معاملہ I'm confident کے ایسا ہے کہ جس پہ I don't think میرا گمان یہی ہے میرا اچھا گمان یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہمارا چین کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی قیمت کے اوپر کوئی اور تعلق خریدنے کی کوشش نہیں کریں آپ بالکل دونوں طرف balance create کرنے کی کوشش کریں لیکن اس میں ایک silver lining بھی ہے یعنی جو تینل کے آخری دھانے کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ایک روشنی اور امید کی قرن نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ چین بھی پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے گا اور امریکہ بھی اس میں اور آپ کا یہ آرٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں کسی ایک کی طرف بھی نہ بالکل ہی جا کر گر جائیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے دونوں طرف سے beneficiary ہوں صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نکری آپ کے تحضیح کا کمنٹ سوکس میں ضرور بتائیں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ